السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نورزین نولیج ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچاتے رہیں آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو ناظرین اسلام دھرم بہت کم سمیں میں دنیا میں سب سے بڑے پیمانے پر فیلنے والا دھرم ہے جو آج دنیا کی 23 فیصدی آبادی کے ساتھ عیسائیت یعنی عیسائی دھرم کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دھرم ہے جو 2070 تک کرسٹین کو پچھارتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا دھرم بن جائے گا ناظرین ہندوستان میں اسلام جن سنکھیا کے لگ بگ 14 فیصد حصے کے ساتھ دوسرا سب سے بڑا دھرم ہے مسلم آبادی کے حساب سے ہندوستان انڈونیشیا کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے جو 2050 تک دنیا کی سب سے زیادہ مسلم آبادی والا دیش بن جائے گا ناظرین اسلام لفظ سن کر من میں کچھ سوال اٹھتے ہیں جن میں سب سے بڑا سوال ہے ہندوستان میں اسلام کی شروعات کیسے ہوئی اور کہاں سے ہوئی تو آئیے ناظرین آج جانتے ہیں کہ اسلام ہندوستان میں کیسے اور کہاں سے آیا ناظرین سن 712 کا سال تھا جب محمد بن قاسم نے سندھ میں قدم رکھے مانا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد تبی سے ہوئی ہے لیکن بھارت میں اسلام کا رشتہ تلوار سے نہیں بلکہ تجارت اور کاروبار سے بننا شروع ہوا تھا محمد بن قاسم کے آنے سے قریب سو سال پہلے ہندوستان میں پہلے مسجد کی بنیاد پڑی قریب چودہ سو سال پرانی وہ مسجد ابھی تک قائم ہے وہ مسجد یاد دلاتی ہوئی کہ ہندوستان میں کتنی تہذیبوں اور کتنی آستاؤں کا پانی آتا جاتا بستا رہا ہے ناظرین کیرل کے تریشر زلدہ کے مٹھالا شہر کے یہ مسجد کوئی معمولی مسجد نہیں مانا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کی سب سے پرانی اور پہلی مسجد ہے اس چیرامن جمعہ مسجد کو چھ سو انتیس اسوی میں بنایا گیا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تین برس پہلے سوال ہے کہ پورا ہندوستان چھوڑ کر کیرل کے صدور علاقے میں مسجد کیسے بنی باقی مسجدیں تو لاہور، دلی، فیضاباد جیسے اتر بھارت کے شہروں میں دکھتی ہیں دکھشن بھارت میں لگتا ہے کہ ہیدراباد کے آگے آندرا، کیرل اور تمیل نادو بس مندیروں کے علاقے ہیں اس سوال کا جواب ہمیں اتحاس میں اترنے سے ملتا ہے ناظرین دراصل عربوں اور ہندوستانیوں کے بیچ کاروبار کا رشتہ صدیوں پرانا رہا عرب کے کاروباری ادھر مالابار علاقے میں آ کر تجارت کرتے تھے عرب کے تاجر سب سے پہلے سمندر کے راستے سے مالابار پہنچے تھے جو ہزاروں سال سے مسالوں کی تجارت کا اہم مرکز یعنی سینٹر تھا جو دکھشن ایشیا اور دکھشن پورو ایشیا کے بندرگاہوں کو جوڑنے کا کام کرتا تھا اسلام کے آنے کے بعد اسی رشتے نے ہندوستان میں پہلی مسجد کی بنیاد رکھی کہا جاتا ہے کہ یہ پرانا بہت دھرم کا مندر تھا جسے توفے میں عرب لوگوں کو دے دیا گیا ناظرین بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ اس دور میں چیرہ راجہ رام ورمہ کل شہکر پہلے راجہ تھے جنہوں نے اسلام اپنایا بعد میں چیرہ راجہ پیرو مل مکہ تک گئے اور انہوں نے وہاں کچھ لوگوں سے کہا کہ ان کے راجے میں اسلام کی دعوت دیں اسلام کا پرچار کریں انہی کے کہنے پر مالک بن دینار اور مالک بن حبیب بھارت آئے کہتے ہیں کہ مالک بن دینار نے یہ مسجد بنوائی حالانکہ اس کے شلپ پر ہندو مندیروں بھی چھاپ موجود ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں ہزاروں سال سے ایک دیا ہے جس میں کبھی سبھی دھرموں کے لوگ تیل ڈالتے رہے اور کیرل میں یہ ایک لوٹی مسجد ہے جس میں سبھی مذہبوں کے لوگ آ جا سکتے ہیں یعنی ہندوستان کی یہ پہلی مسجد چیرامن جمعہ مسجد اب تک الگ الگ آستاؤں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے ناظرین اس طرح سے ہندوستان میں اسلام کی آمد سب سے پہلے مالابار علاقے سے ہوئی وہ بھی تجارت کے ذریعے نہ کہ تلوار کے ذریعے پھر سب سے پہلے ہندوستان میں وہاں کے راجہ اور وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے اس طرح اسلام ہندوستان میں آیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ایک بار پھر نیو نولیج کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ